اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو اللہ پاک کا شکر ہے جی میں بھی ٹھیک ہوں تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا ولوگ تو یہاں پہ سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جرمنی میں آج کل موسم کیسے ہے یہاں پہ نہ بڑی اچھا موسم ہو گیا ہے سردی آگئی ہے تو جو جیکٹیں اور جرسیاں رکھی ہوئی تھی وہ نکالنی پڑ گئی ہے اس طرح کا موسم ہو گیا ہے تو بڑی اچھا صبح کا یویو تھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ اس کو بھی شیئر کرتی ہوں اس کے بعد نا یاسین کو ہم نے کنڈر گارڈن چھوڑنے جانا تھا تو بارش شروع ہو گئی تو ان کے بابا کی کال آگئی کہ آپ لوگ نہ نکلنا میں آپ لوگ کو چھوڑ آتا ہوں تو وہ فرس ٹائم نا یاسین کو پھر کنڈر گارڈن چھوڑنے گئے ہیں گارڈن لینے آئے ہیں چھوڑنے آئے گیا ہم سے یہ دیکھ چھوڑنے آئے ہیں بھائی 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 بھول دو بابا پر بھائی بھائی یاسین بھائی چھوڑنے آئے ہیں بھائی چھوڑنے آئے ہیں اللہ حافظ تو جی یہاں پہ میرے ہسپنڈ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو آپ نے دیکھ لئی ہے نا یاسین کتنا خوش ہے ہمیں یہی ڈر تھا کہ یاسین کنڈر گارڈن جا کے تو یہ بڑا تنگ کرے گا روے گا تو وہ بڑا خوش ہوکے اپنے بابا کو بائی بائی کہہ رہا تھا تو ہے یہاں پہ اس کو پھر میں اندر چھوڑنے جا رہی ہوں تو چھوڑ کے پھر میں باہر ادھر اور نہ اس کا ویٹ کروں گی دو ڈائی گنٹے تو یہ بڑا خوش ہوتا ہے صبح جب اس کی بہن نے تیار ہو رہی ہوتا ہے یہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے ماما میں نے جانا ہے تو جا کے تو سب کو صبح ہیلو گوڈ مارننگ بولتا ہے تو بڑا یہ خوش ہو کے جا رہا ہے شکر ہے مجھے جتنا ڈر تھا کہ یہ تنگ کرے گا اس نے بلکل تنگ نہیں کیا تو بیسے تو میں اس کو خود ہی لے کے جاتی ہوں جب تک نو ایرو کی ٹیگٹ تھی بڑے مزے تھے جب ختم ہو گئی ہے نا تو پھر اب اس کو میں واک بھی لے کے جاتی ہوں بیس منٹ لگ جاتے ہیں مجھے اس کو لے کے جانے میں اور بیس منٹ تقریب میں ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے آنے جانے میں تو اسی بھانے پھر میری واک بھی ہو جاتی ہے کیونکہ پھر مجھے بس کا کیا میں ویٹ کروں پھر ڈائی یورو کی ٹیگٹ خرید ہوں آج کل تو وہ ٹیگٹ پہ بھی بڑی سختی کر رہے ہیں تو اس وجہ سے پھر آج بارش تھی تو ان کے بابا ہمیں چھوڑا ہے تو ہیر جی پھر میں اس کو لے کے تو گھر آ گئی ہوں آ کے تو یہاں پہ میں نے صبح ہی چکن میرینیٹ کیا تھا صبح اتنا ٹائم نہیں تھا کہ اس کا ویڈیو بنا پاتی تو آج میں نے سوچا بچوں کے لیے کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ بناتی ہوں تو میں نے کافی تین ہو گئے تھے بچوں کو چکن جل فریزی نہیں تھی بنائی تو میں نے کہا چلیں آج وہ ہی بنا لیتی ہوں جلدی جلدی سے تو ہیر چکن میں نے پکنے کے لیے رکھ دی ہے دوسری سائیڈ پہ ٹماتر بھی میں نے رکھ دی ہے تاکہ ان کا چلکہ نرم ہو جائے اور اچھی سی ایک ٹماتو پیوری بن جائے یہاں پہ میں ویڈیٹیبل کاٹ رہی ہوں آج میں بہت دنوں بعد نا وائس آور کر رہی ہوں اگر میں روز ویڈیو لگاؤں تو پھر مشکل نہیں ہوتا پھر وہ ایک آپ کی عادت بن جاتی کہ آپ نے کیسے بولنا ہے تو میں بہت دنوں بعد آج بول رہی ہوں تو مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے ہے یہاں پہ ٹماتر گل گئے ہیں بڑے اچھے سے تو ان کا بڑا آرام سے چھلکا ہوتا رہا ہے اس کے بعد میں نے ان کی ٹماتو پیوری بنا لی ہے تو یہ بھی جو چکن پک رہا ہے اس میں ڈال کے تو پھر اچھا سا میں اس کو پکا لوں گی تو یہ بڑا جلدی ہو گیا تھا اور جو میرے بچوں نے کھایا بھی تو بڑے خوش ہو گئے کہ آج تھوڑا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے تو اسی طرح جی یہ میرا یہ دیکھیں چکن پک رہا ہے بہت جلدی سے اور یہ بڑا اچھا سوفٹ سا بنا تھا تو اس طرح میں نے دوسری سائٹ پہ یہ جو سبزیاں کاٹ کے رکھیں تھی شملہ تھی تینوں کلر کے اور پیاز وہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں ڈال کے تو پھر اس کو میں تقریباً دو تین منٹ تک پکاؤں گی لیکن اگر آپ کو اس کی پراپر ایس پی چاہیے تو میری پچھلی ویڈیو میں بھی ہے تو اگر آپ لوگ ریکویسٹ کرو گے دوبارہ تو میں آپ کو یہ دوبارہ بھی بنا کے پھر پراپر اس کی ویڈیو بناوں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کس طرح یہ چگن جل فریزی بنائی تھی ہیڈگی جو یہ پک گئی ہے بڑا اچھا تیار ہو گیا ہے اس کے بعد جی میری بیٹی آ گئی تھی سکول سے تو اس کو بھوک لگی ہوئی تھی تو یہاں پہ پھر میں نے اس کے لئے پلیٹ بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلویں آپ کو بھی اس کا نا فائنل جو میں میں دکھا دیتی ہوں کی کس طرح بنی ہے تو تھوڑی سی گریوی بنانے کے لیے میں نے اس میں پانی تھوڑا سا ڈال دیا تھا تو اس طرح جی بچوں نے کھانا بڑا خوش ہو کے کھایا اس کے اس کے بعد جی شام کو یاسن کی تھی ڈاکٹر کے پاس ٹرمین تو پھر میں اس کو شیل لے کے چلی گی وہاں سے ڈاکٹر کے پاس سے ہو کے تو میں آگئی ہائم پہ یہاں پہ بڑے اچھے کرتے لگے ہوئے تھے تو کچھ فائنل سیل بھی لگی ہوئی تھی تو میں یہاں پہ پھر دیکھ رہی تھی تو وہ یہ سیل میں پھر آپ کو سائز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ سیل میں پھر آپ کے سائز کی چیز نہیں ملتی تو یہاں پہ یہ مجھے فراک بڑی اچھی لگی تھی لیکن اس کے ہاف بازو تھے اور میں نے کبھی پینے نہیں ہے تو اس کے بعد یہ والی جیکٹ مجھے بڑی اچھی لگی تھی میں نے کہا پہلے اپنی بیٹی کو دکھا دوں گی پھر اگر اس کو پسند آئی تو پھر لے کے جاؤں گی پھر میں نہ یاسن کی سائٹ پہ آگئی بچوں والی سائٹ پہ تو وہاں پہ نہ پھر میں نے یاسن کے لیے کافی زیادہ شاپنگ کی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ میں نے کیا چیزیں لی ہیں ایک تو یہ والی شیٹ بھی میں نے لی مجھے بڑی اچھی لگی تھی تو موسم بھی چینج ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلے سب سے پہلے تو یاسن کی شاپنگ سے ہی سٹارٹ کروں گی نا تو اس کی پھر میں نے ماشاءاللہ سے کافی زیادہ چیزیں لی تھی اس میں میں آپ کو وہی چیزیں دکھا رہی ہیں جو یہاں تو میں نے ان کی شاپنگ کی تھی یہاں وہ چیزیں مجھے اچھی لگی تھی تو اسی ویڈیو میں جی میں نے آپ کے ساتھ وہ والی پکچر بھی شیئر کی ہے جو یاسن کا فرس ٹیئر تھا کیونکہ کنڈرگارڈن میں اللہ نہیں کہ آپ اندر جا کے ویڈیو بنا تو میں نے پھر اس کی پکچر بنا لی تھی تو میں نے وہ بھی اسی کی ساتھ آپ کو شیئر بھی کی ہے اور ساتھ میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ بھی ہوتی ہے پلیز آپ لوگ میرے چینل کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کیا کریں تو یہ والی شیٹ بھی مجھے بڑی اچھی لگی تھی یہ بھی سیل پہ تھی یہ تیس کی تھی اور پیچھے والی جو آپ نے دیکھی ہے لائننگ والی وہ بھی تیس کی تھی